یوہبہ بابا آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں آئے ہم ازرائیل کے لیے یروشلم کے لیے پراکتہ کریں کہ میرا یوہبہ بابا ازرائیل کو یروشلم کو شلوم کے آششیں دیں ازرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ یوہبہ میں بچائی جائیں اس مسیح ان سب کا ادھار کریں اور ہمارے بھارت دیش میں بھی یوہبہ کی دیا کو مانگتے ہیں کلیسیاؤں میں یوہبہ کے دیا کو مانگتے ہیں کہ یوہبہ کے اس پویتر قلام کی پویتر وچنوں کی بیداری آنے پائے کلیسیاؤں جاگ رہت ہو اور مسیح کے آمد کے لیے تیار ہونے پائے اور یوہبہ کرنا چیہ آج ہے سارا آدھر آپ کو دیتے ہیں یشوہ مشیعہ کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین تو پری عزیزو اس مسیح کے انو گریگ کے دوارہ ہم بک آف ہل کے بارے میں نرک کے درشن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور آج ہم اس کے گیاروے بھاگ کے اندرے پچھلے دس بھاگوں میں ہم نے دیکھا کہ نرک کی بھن بھن جگہوں پر کس پرکار سے بھیانک یاتنائیں بھیانک پیڑائیں بھیانک برد لوگوں کو دیا جاتا ہے اور ہم نے سیکھا ہے کہ جو پیڑا ہے یہ یگانو یگ کے لیے ہے اگر ہم یہ سوچیں یہ پیڑا کچھ سالوں کے لیے ہے کچھ مہنوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے تو نہیں میرے پریوں ایک بار جو نرک میں چلا گیا انتقال کے لیے اسے وہیں پر تڑفنا پڑے گا اسے وہیں پر پیڑا میں اپنا پورا جیون گزارنا پڑے گا میرے پریوں اس لیے آج جب تک ہم اس پرتوی کے اوپر ہیں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں من فرالے کیونکہ بہت شگر ایسا ہونے والا ہے جب ہمارے پاس من فرانے کے لیے افسر نہیں بچے گا توبہ کرنے کے لیے ہمارے پاس افسر نہیں ہوگا میرے پریوں کیوں 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 ہم اس انوگرے سے پوری طریقے سے ہٹ جائیں گے جیسے ہی باڈی کے اندر سے بران نکل جائے گا پھر کوئی توبہ نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہے کوئی شما نہیں ہے کوئی دیا نہیں ہے پھر ہمیں انتقال کی نام دھرائی آگ کیڑے اڑنا ہے کیڑے بچھونا ہے اس میں اپنا جیون پیتانا پڑے گا میرے پریوں اور اس پرتوی کی چھوٹی چھوٹی پیڑائیں ہمیں کتنی بھینکر لگتی ہیں کتنا درد دے کر جاتی ہیں سوچیں اس نرک کی بھینکر پیڑا لوگ کیسے برداش کر رہے سہن کر رہے وہ سہن یہ برداش سے باہر ہے رات ان وہ تڑفتے ہیں چلاتے ہیں روتے ہیں بلکھتے ہیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی ان کے پاس ارام یا وشرام نہیں ہیں میرے پریوں اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا جب آپ یہوبہ کے پبتر کلام کو سنیں پبتر وچنوں کو سنیں کہ کسی گناہ میں کسی پاپ میں فسے ہوئے توبہ کریں من فرائیں آج ہی وہ دھار کا دن ہے آج ہی نزاد کا سمیہ ہے ہمارے لئے میرے پریوں کل بہت دیر ہو جائے گی تو میرے پریوں آج کے بھاگ کے اندر ہم سیکھیں گے کہ دشوانش اور بھیٹ نہ دینے والے بیکتیوں کی نرک میں بھیانک سزا کی پچھلے بھاگوں میں ہم نے دیکھا کہ چوروں کے لئے کیا سزا ہے دشیریوں کے لئے جو نشا کرتے ہیں شرابی ہے ان کے لئے کیا بھیانک سزا ہے بھبیچاری ہے ان کے لئے کیا بھیانک سزا ہے اور ایسے بھن بھن سزاؤں کو یاتناؤں کو ہم نے نرک کے اندر دیکھا اور آج کے بھاگ میں ہم ان لوگوں کے جیون کے بارے میں دیکھیں گے جو آج دشوانش نہیں دیتے جو یہاوہ کے کام کے لئے بھیٹ نہیں دیتے ہم سوچیں کہ اگر ہم دشوانش نہیں دے رہے تو ہم بچ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا اور آج کلیسیاؤں میں اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت کچھ تھوڑے ہیں جو دشوانش دیتے ہیں آفرنگز دیتے ہیں بھیٹ دیتے ہیں یہاوہبہ کے سامنے بہت زیادہ سنکھیا میں ایسے لوگ ہیں جو دشوانش نہیں دیتے اس میں پاسٹر لوگ سب سے زیادہ ہے ان کی گنتی سب سے زیادہ ہے کیونکہ پاسٹر خود دشوانش نہیں دیتے اور آگیا جیسے وشواشیوں کے لئے ہے دشوانش دینے کی ایسے ہی پاسٹروں کے لئے ہے میرے پریوں ہم سب کے لئے یہاوہبہ کی آگیا ہے اور جو اس کی آگیا کو توڑے گا یہاوہبہ کے راجے میں پرویش نہیں کر پائے گا جو یہاوہبہ کی آگیاوں کو توڑتا ہے حکموں کو توڑتا ہے اس پر کے راجے میں نہیں جا پائے گا وہ انت آگ میں کال دیا چاہے گا میرے پریوں دشوانش اور بھیٹ دینا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے آج کے کلام کے دور آج کے وچن کے دور ہم باتوں کو سیکھیں گے میرے پریوں ساتھ جوانوں نے بیان کیا ہم لگاتار آگے چل رہے تھے اور آگے چلتے ہوئے ہم نے ہزاروں لوگوں کو پیڑا میں پیڑت یوبا لوگ ویسک لوگ بزرگ لوگوں کو دکھا جو وہاں پر تھے ہم آگ کے ایک بڑے سویمنگ پول کی طرح دکھنے والی جگہ پر پہنچے ایک آگ کا سمندر تھا بلکل ایسے جیسے آج آپ پرتوی پر سویمنگ پول کو دیکھتے ہیں ایک ایسا سویمنگ پول کی طرح جگہ تھا ایک ایسی کھائی تھی ایک ایسا دریا تھا ایک سمندر ٹائپ تھا آگ سے جل رہا تھا بھینکر آگ اور وہاں پر وہ نے کیا دیکھا ہم آگ کے ایک بڑے سویمنگ پول کی طرح دکھنے والے جگہ پر پہنچے اس کے اندر ہزاروں پرش اور مہلائیں تھی ان میں پرتیک کے پاس دھاتو کی ایک پلیٹ تھی ایک ایسی جھیل تھی میرے پریوں اس کے اندر مہلائیں تھی پرش تھے ہزاروں ہزاروں لوگ تھے اس پیڑا میں طرف رہے تھے رات دن ان کو چین نہیں تھا اوروں کے سمان ان کی پیڑا انہوں نے بیان کیا ایک ہزار گنا جاتا تھی ان کے پاس کیا لکھا تھا ان کے پاس دھاتو کی ایک پلیٹ تھی ان کی چھاتی پر لکھا تھا میں یہاں دشوانس اور بھیٹ نہیں دینے کیلئے ہوں ان کا پاپ ان کی چھاتی کے اوپر لکھا ہوا تھا ایک پلیٹ ہوتی ہے اسے کیڑا نہیں کھا سکتا یا آگ جلا نہیں سکتی وہ دھاتو کی پلیٹ ان کے چھتی کے اوپر ان کا گناہ لکھا ہوا تھا اور ان لوگوں کا پاپ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ دشوانش نہ دینے کے کارن بھیٹ نہ دینے کے کارن اس انت آگ میں تڑف رہے ہیں پیڑا میں تڑف رہے ہیں پیڑا میں یوگانی یوگ کے لیے تڑف رہے ہیں رات دن دوست آتمائے ان کو ٹورمنٹ کرتی ہے دوست آتمائے ان کو ستاتی ہے پیڑا پہنچاتی ہے آگ کیڑے اگنی میں کیڑے ان کے شریر کے اندر باہر ان کو چھہتے ہیں چھہتے ہیں میرے پیڑوں ان کا وچار ان کا ویویک ان کا من بار بار ان پر دوش لگاتا ہے کہ کیوں تُو نے دشوانش نہیں دیا کیوں تُو نے بھیٹ نہیں دیا تو اپنے آپ میں ہی مست تھا آج لوگ سو سے دشوانش نہ دے کر ہم کچھ اپنے گھر میں بچا لیں گے پر میرے پیڑوں یاد رکھے جتنا آپ دشوانش کی چوری کر رہے ہیں دشوانش نہیں دے رہے کیا ہوگا کیڑا لگا ہوا ہے آپ کے دھن کے اندر آپ گھٹتے جائیں گے آپ گھٹتے جائیں گے بڑوتنی نہیں ملے گی آشش گھر میں نہیں ہوگی تمہائی کے اوپر بلیسنگ نہیں ہوگی آشش نہیں ہوگی کیوں کیونکہ آپ چوری کر رہے ہیں آپ لوٹ رہے ہیں آپ لوٹ رہے ہیں اس لئے آپ کبھی بڑھ نہیں پائیں گے خوش نہیں رہ پائیں گے کیوں کیونکہ آپ کا پیسہ اور ہی کھائے گا کیونکہ آپ نے اپنی کمائی کو کا دشوانش جو یہہبہ کے لئے ارپن ہوتا ہے یہہبہ کے لئے پابتر ہوتا ہے یہہبہ کو نہیں دیا بیبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب یہوشو کی اگواہی میں اسرائیلی لوگ یرو دیش کو لے رہے تھے یہوشو نے کہا کہ وہاں کا جو سونا ہے اور چاندی ہے اور تامبہ ہے اور پیتل ہے وہ سب یہہبہ کے لئے پابتر ہے وہ سب ارپن کی ہوئی ہے بھیٹ کی ہوئی ہے اس میں سے کچھ بھی مت لینا لیکن کیا کہ اکان نے اس ارپن کی ہوئی وستو میں سے جو یہہبہ کے لئے پابتر کی گئی تھی کچھ چورا لیا اور چورانے کے کارن مرتو ڈنڈ اس کے اوپر آ گیا میرے پریو تو دشوانش بھی یہہبہ کے لئے پابتر ہے یہہبہ کو ارپن کیا ہوا ہے آگے وچھروں میں سیکھیں گے ہم ہم اس میں سے لے لیتے ہیں ہم چوری کرتے ہیں ہم لوٹتے ہیں اور اکان کی طرح پاپ میں سے بھاگی ہو جاتے ہیں میرے پریو آگے انہوں نے بیان کیا میں یہاں دشوانش اور بھیٹ نہیں دینے کے لئے ہوں جب میں نے اسے پڑا تو میں نے ادنوئی یشوہ سے پوچھا کہ اے ادنوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے سمبب ہے کہ لوگ یہاں اس کارن سے ہیں یشوہ مسیح نے اتر دیا ہاں کیونکہ ان لوگوں نے سوچا تھا کہ دشوانش اور بھیٹ دینا محتوپور نہیں ہے کیسے آج لوگ بہانے بناتے ہیں کہ دشوانش تو پرانے نیم کا ہے نئے نیم میں نہیں ہیں لوگ بہانے بناتے ہیں یاد رکھیں یہاں بدلتا نہیں ہے پرانا نیم یا نیا نیم پرانا نہیں ہے نیا نیا نہیں ہے دونوں ایک ہی یہاں کی بائبل تناک ہے یہاں کی وچن ہے اور اس کا وچن میں لکھا ہے زمین اسمان ٹل جائیں گے لیکن اس کے مک سے نکلے ہوئے وچن ہرگز نہیں ٹلیں گے شمسیح نے انہیں بتایا کہ انہوں نے سوچا دشوانش اور بھیٹ دینا اوشک نہیں ہے محتوپور نہیں ہے لیکن جب میرا وچن اسے ایک آگیا کے روپ میں دکھاتا ہے تو انہوں نے آگیا کو تھوڑا ان آگیاکاری کی اس کے کارن سے آج اس انت آگ کے اندر پیڑا کے اندر تڑف رہے ہیں چونکہ دشوانش دینا آفرنگز دینی بہت ضروری ہے میرے پریو بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے آئے ہم بائبل سے دیکھیں گے ملاقی تین عدیہ آٹھ سے دس وچن کیا لکھا ہے کیا منوشیح یحبہ کو دھوکہ دے سکتا ہے دیکھو تم اس کو دھوکہ دیتے ہو کیا منوشیح یحبہ کو دھوکہ دے سکتا ہے یحبہ نے پوچھا ملاقی سے ملاقی کے دورہ بات کی ابھی پوچھتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے لوٹا دشوانش اور اٹھانے کی بھیٹوں میں ہبہ کہتا ہے لوگوں نے پوچھا ہم نے کس بات میں تجھے لوٹا ہے تو یہ ہبہ نے ملاقی کے دورہ بات کی اور کہا دشوانش اور اٹھانے کی بھیٹوں میں تم پر بھاری شراب پڑا ہے کہ تم مجھے لوٹتے ہو سنساری جاتی ایسا ہی کرتی ہے یاد رکھیں ایک شرابت ویکتی سفرگ میں نہیں جا سکتا ایک شرابت ویکتی کے اوپر آششیں نہیں ہیں ایک شرابت ویکتی کبھی بڑھ نہیں سکتا کبھی فروٹ فول نہیں ہو سکتا کبھی اس کے گھر میں شانت ہی نہیں رہ سکتی کیونکہ شراب کے نیچے جو رہتا ہے وہ کرزے میں جاتا ہے وہ جتنا مرجی پہ ٹوڑ لے سب گھٹتا چلا جاتا ہے گھٹتا چلا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شراب کے ادھین ہے میرے پریوں اور ملاکی کہتا ہے تمہارے اوپر بھنکر شراب پڑا ہے کیوں؟ کیونکہ تم نے دشوانش میں یحوہ کو دھوکا دیا ہے تم نے لوٹا ہے اسے مجھے لوٹتے ہو یحوہ کہتا ہے ورن ساری جاتی ایسا کرتی ہے سارے دشوانش میرے بھنڈار میں لیاؤ کہ میرے بھون میں بھوجن وستو رہے اور سناؤ کا یحوہ یہ کہتا ہے ایسا کر کے مجھے پرکو میں اکاش کے جھروں کے کھول کر تمہارے لیے اوپر سے اپرم پار آشش کی ورشا کرتا ہوں نہیں یحوہ کہتا مجھے پرکو آٹھ اور نو وچن میں کہتا تم لوٹتے ہو اس لئے تمہارے پر بھاری شراب ہے اکان نے بھی لوٹنے کی کوشش کی اکان نے بھی چوری کیا یحوہ کہتا تم لوٹتے ہو تم چوری کرتے ہو دشوانش کی دس کمینڈمنٹ میں اسے ایک کمینڈمنٹ کیا ہے برگمان بیس ادیہ پندرہ وچن تو چوری نہ کرنا اور جو دشوانش نہیں دیتا وہ چوری کا پاپ کرتا ہے میرے پریوں جیسے اکان نے کیا تھا جیسے ہننیا اور سفیرہ نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جتنے میں بھومی بکے گی وہ سب یحوہ کے لیے ہے وہ سب ہم لاکر چردوں میں رکھ دیں گے اب جو یحوہ کا ہے جب اس میں سے اب وہ ان کا نہیں رہ گیا تھا کیونکہ جب انہوں نے شبد بول دیئے کہ یہ یحوہ کا ہے یہ ان کا نہیں رہ گیا انہوں نے اس میں سے رکھ لیا اور کیا کیا چوری کی جھوٹ بولا پھر یہ یحوہ ان سے پرسند نہیں ہوا ردت ہوا اور وہی پر انہوں نے اپنے پراند تیاغ دی وہی پراند تیاغ دی ہے مرتی و ڈنڈ ان کے اوپر آ گیا میرے پریوں اس لیے پیسے میں وفاداری بہت ضروری ہے میرے پریوں کہ یہ یحوہ جو دھن ہے وہ ہمارے من کے ساتھ چھڑا ہوا ہے اگر ہم نے دھن دے دیا سمجھو من بھی دے دیا دھن بھی دینا ضروری ہے من بھی جو یحوہ کا ہے اشمہ سین کہا وہ یحوہ کو دو جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو لیکن آج ہم یحوہ کا جو ہے وہ نہیں دے دے میرے پریوں اس کارن سے ہمارے اوپر ایک بھاری شراب ہے میں جب دشوانش دینا میں نے شروع کیا تھا سچ میں یحوہ نے مجھے بہت بڑھایا ہے سو گناہ ششتی سو گناہ جتنا میں نے سٹارٹنگ میں دشوانش جتنی میری سیلری تھی سو گناہ یہ حبہ نے مجھے بڑھایا ہے جب میں نے یہ حبہ کے ساتھ وفاداری دکھائی اپنی دشوانش میں اپنی بھیٹوں میں ابنڈنس بلیسنگ ملی ہے ابنڈنس روپ سے بہت آز سے حبہ نے مجھے بڑھایا سو گناہ سے بھی جادہ اس نے مجھے اٹھایا ہے میرے پریوں اتنا میں نے سٹارٹنگ میں دشوانش دیتا جتنی میں سیلری اٹھاتا تھا سب سے پہلے اس سے جادہ یہ حبہ دشوانش دینے کے لیے دے رہا ہے اتنا بھلا یہ حبہ ہے جب ہم یہ حبہ کے ساتھ وفاداری سے اپنا جیون بٹاتے ہیں بکھیرتے جاتے ہیں بوتے جاتے ہیں بوتے جاتے ہیں تو یاد رکھیں ہم سو گناہ کاٹیں گے بھی لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج دشوانش میں بھیٹوں میں چوری کرتے ہیں ان کا گھٹتا جاتا ہے گھٹتا جاتا ہے گھٹتا ہی جاتا ہے جب آپ بچن کو پڑھیں گے دکھا ہے کہ شمسی نے آگے مجھے بتایا کہ جب ان کے لوگ اپنے دشوانش کو روک دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ حبہ کے کام میں بادھا ہوتی ہے سو سمچار پرچار کا کام رک جاتا ہے اس جگہ کے اوپر جتن لوگ اس دشوانش نہ دینے کے پاپ میں تھے انہوں نے بیان کے ایک ہزار گناہ ادھک پیڑا میں تھے کہ انہوں نے یشو مسیح کے بچن کو جانتے ہوئے ہوئے ان کی ان آگیا کر رہے تھے میرے پریوں کہیں آج بھی ہم بھی تو ایسے گناہ میں تو نہیں شامل ہم بھی تو دشوانش میں چوری تو نہیں کر رہے بھی تو میں چوری تو نہیں کر رہے ہیں تو آج ہمیں یحبہ کر دے کی ضرورت ہے لے بے بیوستہ ستائیس ادیہ تیس وچن کے اندر کیا لکھا ہے میرے پریوں پھر بھومی کے اوپچ کا سارا دشوانش چاہے وہ بھومی کے بیچ کا ہو چاہے برکش کا ہو چاہے فل کا ہو وہ یحبہ کا ہی کا ہے اور وہ یحبہ کے لئے پبتر ٹھہرے دشوانش جو ہوتا تھا وہ یحبہ کا ہوتا تھا وہ یحبہ کے لئے پبتر ہوتا تھا اور جو یحبہ کا ہے جو یحبہ کے لئے پبتر ہے یادی ہم نے اسے اس میں سے کھا لیا اس میں سے لے لیا تو ملاقی کہتا ہے شراب آ جائے گا شراب آ جائے گا جیسے وشواشیوں کے لئے ہے کہ دشوانش نے ایسے پاسٹروں کے لئے ہے ایسے لیبیوں کے لئے ہوا کرتا تھا گنتی اٹھارہ دیا ہے چھبیس وچن میں لکھا تو لیبیوں سے کہہ کہ جب جب تم ازرائیلیوں کے ہاں سے دشوانش لو جسے یحبہ تم کو تمہارے نجھ بھاگ کر کے ان سے دلاتا ہے تب تب اس میں سے یحبہ کے لئے ایک اٹھائی ہوئی بھیٹ کر کے دشوانش کا دشوانش دینا یعنی کہ پاسٹروں کے پاس سیفکوں کے پاس دشوانش آتا ہے جو بھیٹ آتی ہے اس میں سے بھی انہیں دشوانش نکال کر آگے یحبہ کے کام کے لئے دینا ہے میرے پریوں آگے کسی اور پاسٹر کو دینا ہے یہ لیبیوں کے لئے حکم تھا لیکن آج بہت آت سے پاسٹر دشوانش تو لے رہے ہیں پر آگے نہیں دے رہے ہیں بہت زارے وشواشی دشوانش نہیں دے رہے ہیں اور یہ ان کا بڑا گناہ ہے اور ان کے جیون کے اوپر ایک بھیانکر شراب ہے میرے پریوں شراب ہے یحبہ کو پرخہ دے کر یحبہ نے سو گناہ آشش دی بڑایا بہت بڑایا میں کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس سے بڑھ کر یحبہ نے بڑھایا اور وہ بڑھا رہا ہے بر یاد رکھیں جو اس کی آگیاوں کو تُچھ جانتے ہیں اس کی آگیاوں کا لنگن کرتے ہیں وہ چھوٹے سمجھے جاتے ہیں وہ تُچھ سمجھے جاتے ہیں وہ ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں میرے پریوں تھی تیس تیس میں کیا لکھا ہے یشو مسیح نے بھی دشوانش کے بارے میں بتایا یہ کپٹی شاستریوں اور فریسیوں تم پر ہائے تم پودینے اور سوف اور جیرے کا دشوانش دیتے ہو پرنتو تم نے ویبستہ کی گمبیر باتیں ارثات نیائے دیا وشوانش کو چھوڑ دیا اب یشو مسیح نے کہا چاہیے تھا کہ تم انہیں بھی کرتے رہتے ہیں اور انہیں بھی نہ چھوڑ یشو مسیح کہتا کہ تمہیں دونوں کام کرنے چاہیے دشوانش بھی دینا چاہیے تھا اور گمبیر باتیں اتھار نیائے دیا وشوانش میں بھی بنے رہنا چاہیے تھا دوس بھی دشوانش کے بارے میں بتا رہا ہے عبرانیہ ساتھ ادھیائی کے اندر دیں گے وہ دشوانش کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے یہاں تو مرنہار منوشے دشوانش لیتے ہیں وہاں وہی لیتا ہے جس کی گواہی دی گئی کہ میں جیوت ہے اس لئے میرے پریوں آج جو دشوانش آپ چرچ میں لے کے آتے ہیں بھون میں لے کے آتے ہیں وہ یہ شوانش کے پاس ایک سگند کے روپ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ دشوانش وہ بھیٹ یوں خوبہ کے لئے پابیتر ہیں اس لئے ہم امانداری سے اپنے دشوانش کو خوبہ کی اپستیتی ملائیں میرے پریوں خوبہ کو لوٹے نہ دھوکہ نہ دے چوڑی نہ کرے کیونکہ کوئی چور خوبہ کے راجے میں نہیں جائے گا اکان کے اوپر بھنکر شراب آ گیا اور اکان ناش ہو گیا ہننیا سفیرہ اس چوری کے کارن ناش ہو گئے میرے پریوں کہیں ہم بھی دشوانش کا لالچ کر کے چوری تو نہیں کر رہے ہیں بھیٹوں کا لالچ کر کے چوری تو نہیں کر دے جو یہ خوبہ کا ہے اسے چوری تو نہیں کر رہے یہاں کر رہے ہیں آج موقع ہے توبہ کر دے کا آج موقع ہے پشتاپ کر دے کا میں تمام سیف کو اسے کہنا چاہوں گا پاسٹروں سے کہنا چاہوں گا وشواشیوں سے کہنا چاہوں گا کہ دشوانش دے کر دیکھو یہہب آپ کو بڑھائے گا یہ یہہب کی آگیا ہے دشوانش یہہبہ کے لئے پبطر ہے دشوانش یہہبہ کا ہے وہ عرپن کیا ہوا ہے وہ یہہبہ کے لئے پبطر ہے اسے مت کھاؤ نہیں تو بیڑے تمہیں کھائیں گے اسے مت کھاؤ میرے پریوں اسے مت کھاؤ اسے یہہبہ کا ہے یہہبہ کو دو یہی تو بھنکر شراب کے جیون کے اوپر بنا رہے گا اور وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھا جائے گا میرے پریو اس لیے ہم یہہبہ کے پبتر غلام سے پبتر وچل سے دشوانش اور بھیٹوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ ہم یہہبہ کے راجشے کے لیے اپنے دشوانش کو دینا ہے بھیٹ کو بھی دینا ہے تاکہ یہہبہ کا راجشے پڑھے اور ایسا کر کے ہم یہہبہ کی آگیا کا پالن کر رہے ہیں اور پرتوی کے اوپر بھی بھرپور ہوتے جائیں گے اور آگے انہوں نے بھیان کیا میرے پریو ہم لگا تار چلتے جا رہے تھے اور ایشو مسی نے مجھے ایک آدمی دکھایا میں اسے کمر سے سر تک دیکھ سکتا تھا میں نے ایک درشن میں دیکھنا شروع کیا کر دیا کہ میں کیسے مر گیا تھا میرے پریو آج بہت سارے لوگ درشن کا دعویٰ کرتے ہیں درشن کھولی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے یاد رکھیں جیسے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں فلم آتا ہے کھولی آنکھوں سے دیکھ پاتے آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھ پاتے ایسے درشن کھولی آنکھوں سے ہوتا ہے تو جب آپ درشن دیکھیں کھولی آنکھوں سے دیکھیں تب ہی آپ کو ایسا دیکھے گا جیسے ٹیلی ویزن کے اوپر سب کچھ سکرین آ رہا ہوتا ہے سارا بلکل کلیر ہوتا ہے ایسے ہی درشن یہ حعبہ دکھاتا ہے تو مشہ مسیح نے اپنے داسوں کو ایک سکرین کے اوپر درشن میں انہیں دکھایا کہ کیسے ایک آدمی تھا اور وہ مر گیا تھا اس کا نام روگیلیو تھا وہ اپنی کار میں تھا جب ایک ویکتی اسے سو سماچار کا پرچار کرنے کے لیے اس کے قریب آیا اور اسے بائبل دی لیکن روگیلیو نے اس ویکتی کی چتابنی کو نظر انداز کر دیا اور اپنے راستے پر جاری رہا اپنے راستے پر کنٹینیو وہ چلتا رہا کہ کچھ منٹ بعد اس کی ایک کار ایکسیجنٹ ہوا ایک درگھٹنا ہوئی اس کے ساتھ اور اس کی کار ایک کھائی میں گر گئی وہیں پر وہ مر گیا میرے پریوں جس شن لکھا ہے کہ وہ اس کا ایکسیجنٹ ہوا تو بائبل وشواشی اسے دیکھے گیا تھا وہ کھل گیا اور وہاں پر پرکاشت واقعہ اکیس سدھے آٹھ وچن کھلا جہاں پر لکھا تھا پرانتو ڈرپوں کو اور وشواشیوں گھنونوں ہتیاروں بھبیچاریوں ٹونوں مورتی پوجھ کو اور سب جھوٹوں کا بھاگ اس جھیل میں ملے گا جو آگ اور گندت سے جلتی ہے اور یہ دوسری مرتو ہے اور جیسی اس نے اس وچن کو پڑا مر گیا توبہ نہیں کر پایا کیوں کیونکہ اس نے اس وشواشی کے باتوں کو اس مسیح ویکتی کی باتوں کو بجاک میں لیا تھٹھوں میں اڑایا اور چلا گیا اس نے بائیبل کو سیریس نہیں لیا آخری موقع تھا اس کے پاس لیکن اس ویکتی نے نہیں آج ہو سکتا ہمارے لئے آخری موقع ہو کل کا دن پتہ نہیں ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اگر آج کچھ پاپ ہمارے جیون میں ہے کوئی گناہ ہم لیے ہوئے چل رہے ہیں آج ہمیں توبہ کر دے کی ضرورت ہے آج اس پاپ کو اپنے جیون سے نکال فیکے کیونکہ پتہ نہیں کل ہمیں افسر ملے گا نہیں ملے گا میرے پریوں اس ویکتی کے پاس افسر رہی تھا ابھی سو سمچارہ آیا تھا اس نے ٹھکرا دیا اور اگلے ہشن ایک بھیانک ایکسیجنٹ میں اس کی موت ہو گئی آگے انہوں نے بھیان کہ جب روگیلیوں نے اس پدھ کو پڑا تو وہ مر گیا اور نرک میں آ گیا اور وہاں اسے کیبل ایک مہنہ ہوا تھا ابھی بھی اس کے چہرہ اور شریر پر کچھ ماس تھا حالانکہ وہ بھی ہر ویکتی کی طرح پڑت تھا پہلے تو اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ نرک میں کیوں ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جب وہ مسیح ویکتی اس کے کار کے قریب پہنچا تو اس کے لیے اس و مسیح کو سبکار کرنا وہ ایک ماتر اور آخری موقع تھا ہمارے پاس آج موقع ہے میرے پریوں ہم اس و مسیح کو اپنا ادھار کرتا بھی سبکار کریں اپنے جیون کے اندر یا ہم دشوانش کو نہیں دیتے بیٹ نہیں دیتے یا مو سے گلت باتوں کو بولتے ہیں مجاک کرتے تھٹا کرتے گنونی باتیں بولتے ہیں ایک دوسرے کا اپہاز کرتے ہیں تو آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے من فرانے کی ضرورت ہے اور گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے شمسیح ہمیں معاف کریں گے ہم پر دیا کریں گے ہمیں نیا بنائیں گے اور ہم یہ شمسیح کے وچن کے دوارہ ادھار پائیں گے اور شمسیح کے راچے میں یگانی یگ کے لیے اس کی مہمہ کر پائیں گے تو میری پریوں آج کے پابیتر کلام کے دوارہ پابیتر وچن کے دوارہ ہم نے سیکھ لیا کہ دشوانش اور بھیٹے دینا وشواشیوں کے لیے اسوانوں کے لیے بہت ضروری ہے اور جو اس پاپ پہ فسے ہوئے ہیں وہ سورگ جانے کی آشان نہ رکھیں توکہ یوہبہ اپنے وچن سے کامپروبائس نہیں کرتا وہ آج کل اور یگانی یگ ایک سمان بنا رہتا ہے اس لیے ہمیں بڑے وشواش یگتہ کے ساتھ اپنے دشوانش کو اپنے بھیٹ کو یوہبہ کی حضوری میں لانا ہے یوہبہ بابا اپنے اس پاپیتر وچن کے دوارہ آپ سب کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں آمین آمین